سبسکرائب پر چینل ایکنومکس جزوی اور کلی معاشیات اس کے نو نمرات رہیں گے یوٹیلیٹی انیلیسس یعنی افادہ کا تجزیہ اس کو آٹھ نمرات دیے گئے ہیں اور سفق نمبر تین کے دو حصے ہیں مانگ کا تجزیہ اور مانگ کی لچک یعنی ڈیمینڈ انیلیسس اور انیلیسٹیسٹی آف ڈیمینڈ اس کو نو نمرات دیے گئے ہیں اس کے بعد سپلائی انیلیسس یعنی سفق نمبر چار رسط کا تجزیہ اسے آٹھ نمرات دیے گئے ہیں پانچ ہوا بازار کی شکل ہے یعنی خسمیں فارمس آف مارکٹ اسے چھے نمرات دیے گئے ہیں چھٹا سفق ہے فیرستی آداد یعنی آشاریہ نمبر انڈیکس نمبر سے اس کو آٹھ نمرات دیے گئے ہیں سات ہوا خومی آدمی آمدن پیداوار یعنی نیشنل انکم اسے آٹھ نمرات دیے گئے ہیں آٹھ ہوا ہندوستان میں عوامی مالیت پبلک فائننس ان انڈیا اسے بھی آٹھ نمرات دیے گئے ہیں نوہ بھارت میں زر کا بازار اور سرمایہ کا بازار منی مارکٹ ان کیپٹل مارکٹ ان انڈیا اس کو نو نمرات دیے گئے ہیں اور دسوہ سبخ ہے ہندوستان کی غیر ملکی تجارت فورن ٹریڈ آف انڈیا اسے سات نمرات اسے کل اسی نمرات کا آپ کا پرچہ رہے گا سوالات کے لیانے سے نمرات کی تقسیم دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک علیف صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے اسے بھی پانچ نمبر سوال نمبر ایک جیم درجہ زہل مناسبت کا مکمل مناسبت مکمل کیجئے اسے بھی پانچ نمبر سوال نمبر ایک کا دال بیان کی معاشی استلحہ لکھئے اسے بھی پانچ نمبر سوال نمبر دو علیف دیے گئے بیانہ سے معاشی نظریہ کی شنافت کر کے وضاحت کیجئے کوئی تین کرنا ہے چھے نمرات سوال نمبر دو بکہ بے درجہ زہل میں فرق لکھئے چار دیے جائیں گے کوئی تین کرنا ہے اس کو بھی چھے نمبرات رہیں گے سوال نمبر تین درجہ زہل سوالوں کے مختصر جواب لکھئے کوئی تین یہ بارہ نمبرات کے لیے رہے گا اسے چار آئیں گے تین ہی کرنا ہے سوال نمبر چار دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں وجہ بتائیے کوئی تین کرنا ہے اسے بھی بارہ نمبرات کے لیے رہے گا سوال نمبر پانچ دیے گئے جدول یعنی ترسیم یا پیرگراف کا متعلق کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیجئے کوئی دو یعنی اس میں آٹھ رہیں گے تین رہیں گے جس میں سے دو ہی کرنا ہے آٹھ نمبرات کے لیے رہے گا اس کا یہ تیسرا سوال رہے گا پیرگراف کا متعلق کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال نمبر چھے مفصل جواب لکھئے اس میں سے کوئی دو ہی سوال کرنا ہے تین دی جائیں گے اور سولہ نمرات کے لیے رہیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ